بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لئے ماہ رجب کی 21, 22 اور 23 صرف تین دن کا وظیفہ لے کر آزروا ہوں ماہ رجب کی 21, 22 اور 23 یہ تین دن اگر ایک بے اولاد عورت جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے اگر تین دن یہ ایک تصویر جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اس طرح سے پڑھ لیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تین دن کے اندر اندر انہیں اولاد کی خوش خبری مل جائے گی اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی پریشانی ہے جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیماری جسم سے ختم ہو جائے گی اور اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یہ ان کا کوئی اور بڑا مقصد ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ان کے ہر بڑے مقصد میں کامیابی عطا کر دیں جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کر دیں آمین تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں ماہِ رجب کا یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ ہے اہلِ عرب والے اس مہینے کو اللہ پاک کا مہینہ کہتے ہیں اس ماہِ مبارک کی ستائیسویں شب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی اس ماہِ مبارک میں اللہ پاک عبادتوں کو اور دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اور اس ماہِ مبارک میں اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا سواب جہے اس کو ایک سال کے برابر جہے وہ عطا کیا جاتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزہ رکھے ہیں سبحان اللہ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہِ رجب کی یہ اکیس باعث اور تئیس یہ تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے یہ ایک خاص تسبیج ہے اس کا عمل آپ نے کرنا ہے آپ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے جتنا پانی آپ پیس سکتے ہیں اتنا پانی آپ اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینا ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح اللہ پاک کے نام اس طرح سے پڑھنے ہے بسم اللہ یا سلام یا بدیو بسم اللہ یا سلام یا بدیو ان تین جو اسم عاظم ہے اللہ پاک کے ان کو آپ نے جو پڑھنا ہے آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ تری ہنڈر تھرٹی تھری ٹائمز آپ نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے یعنی آپ نے پڑھنا یہ ہے بسم اللہ یا سلام یا بدیو بسم اللہ یا سلام یا بدیو جب آپ نے یہ اسم عاظم پڑھنے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کی جو پریشانی ہے آپ کو درپیش ہیں کوئی بھی اور بھی مقصد ہے تو اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسم عاظم کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے جب تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اولاد کے لیے دوا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ میرا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی میری حاجتیں ہیں یہ جو مقاصد ہیں اللہ پاک ان کو پورا کر دے اور مجھ سے جو کتاہیاں ہو گئی ہیں مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے میں اس نعمت سے محروم ہوں اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کر دے ان کتاہیوں کو معاف کر دے تو آپ نے آجزی اور انکساری کا ستاپ نے دعا کرنی ہے جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے تین دن آپ نے یہ عمل کرنا انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ خل ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ تینوں دن آپ نے چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اللہ پاک اس اسم آزم کا آپ نے ورد بھی کرنا ہے یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ اس نام کو پڑھتے رہیں لیکن کیجئے اس عمل کو کرنے سے آپ کے جس میں جو بھی بیماری ہوگی جو بھی آپ پر جادو ٹونا ہوا ہوا ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہا ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا تو جب آپ یا سلامو کا ورد کریں گے تو آپ نے ساست اپنے اوپر پھونک بھی مارتے جانا ہے اس طرح کرنے سے جو بھی جس میں بیماری ہوگی جو بھی پریشانی ہوگی جو کہ اگر کسی نے کوئی جادو کروایا ہوا ہے یا کوئی بندش آپ پر جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی تو تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس دن جس ٹائم آپ پہلے دن عمل کریں گے تینوں دن آپ نے اسی ٹائم جو ہے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کا پلاس میں شیئر بھی کریں جزاک اللہ